موسیقی زمانہ قدیم سے لے کر دور حاضر تک سائنسی ایجادات نے دنیا کو نہ صرف ترقی کی بے شمار منازل تیہ کرائیں بلکہ زندگی کو گزارنے کا ایک نیا نظریہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے آج انسانی سماج ترقی کی جن راہوں پر گامزن ہے وہ راہیں سائنسی تحقیق کی ہی دین ہے زمین، سمندر اور آسمان پر انسان نے سائنس کے دم پر ہی کامیابی کی نئی عبارت لکھی وہیں اسی سائنسی تحقیق نے لا علاج بیماری پر لگام لگا کر انسان کو ایک نئی زندگی دینے کا کام بھی کیا ہے ہمارے سائنس دانوں نے نہ صرف اپنی ایجادات سے ملک کو ایک نئی پہچان دلائی بلکہ دنیا کو جو سوغاتیں عطا کی ہیں وہ تاریخ کے سنہرے باپ بن چکی ہیں سیدھی رمن سے لے کر ابوالکلام تک ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے ہے جو ہمیں ہمارے سائنس دانوں پر ناس کراتی ہے یوں تو ہندوستان کے کئی مرد سائنس دا حضرات دنیا کے سائنسی نقشے پر ستارے کی طرح چمکے ہیں لیکن آج مرد سائنس دانوں سے الگ ہندوستانی خواتین بھی کامیابی کی نئی تاریخ راقب کر رہی ہیں ملک کے جندریان مشن سے لے کر منگل مشن یا پھر میڈیکل ریسرچ ان سبھی شوپوں میں خواتین سائنس دانوں کی لگن اور محنت آج کسی سے چھپی نہیں ہے ناظرین آدہ دیڈی اردو کے ایک خاص پروگرام ہمارے سائنس دانوں میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنال واہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو ان لوگوں سے روبرو کرائیں جنہوں نے سائنس ان ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت کام کیا ہے بہت نام بنایا ہے اور ملک کی ترقی میں بھی یہ لوگ بہت یوگدان دے رہے ہیں آج جس چہرے سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں انہوں نے نا صرف بڑی بڑی اپلبدیاں حاصل کی ہیں بلکہ یونائٹیڈ کینگڈم کی جو مشہور فیلوشپ ہے فیلو آف دی روائل سوسائیٹی میں چننے جانے کا گورو بھی ان کو حاصل ہوا ہے تو چلیے پھر دیری کس بات کی ہے میں ہم سے ملتے ہیں اور باتچیت کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں ویلکم ٹو دی شو میں ہم کہیں سے تو شروع کرنا ہے تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ایم بی بی ایس کا کیا کورس کیا یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جب ایم بی بی ایس کرتا ہے بندہ یا پھر کوئی بھی کرتا ہے تو وہ سوجن بننے کی کوشش کرتا ہے پرائیٹی یہ ہوتی ہے یہ اپنی پریکٹس کرتا ہے ریسرچ ورک میں بہت کم لوگ آتے ہیں آپ نے ریسرچ میں جانے کی کیسے سوچی میرے فادر سرکار کے لیے کام کرتے تھے سینٹرل گاورمنٹ سرویسز میں تھے میرے گران فادر بھی سیبل انجینئر تھے اور پنجاب گاورمنٹ کے لیے کام کرتے تھے جو پنجاب کے سارے کنیلز ہیں وہ میرے گران فادر میرے دادا نے بنائے تھے اور جو فیکٹریز ہیں جو ریل کوچز بناتی ہیں ابھی کپور تھلا میں اور اس کے پہلے جو ڈیزل لوکوموٹیوز بنتے تھے واراناسی میں وہ میرے فادر نے کیا ہے تو دیش کی سیوا کرنا ہماری فیملی میں یہی اچھت سمجھا جاتا ہے اس لیے جب میں نے MBBS کیا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پرائیوٹ پریکٹس میں جانا ہے لوگوں کی سیوا کرنا اسی لیے ہم میڈیسن کرتے ہیں اور میں نے سوچا کہ اگر میں ریسرچ کروں گی تو زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کر پائیں گے جب آپ ایک پیشنٹ کو دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے پر اگر آپ نئی دوائییں نئی ویکسین بناتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ پر اثر ہوتا ہے بلکل ہی اچھی بات ہے یہ نیک خیالات آپ کے تھے اور اس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہے مگر اس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ کیسے جاگا مطلب اس کی پیچھے کی سٹوری کیا یا تو پیرنس نے بولا کہ اس جگہ جانا چاہیے میڈیسن میں کام کرنا چاہیے بینگے وومن انہوں نے تو کبھی کہا نہیں تھا کہ یہ کرو یا وہ کرو یہ ہی کہا تھا کہ جس چیز میں روچی ہے وہ کرنی چاہیے اور جتنا سپورٹ ہمیں چاہیے ہم چاہتے تھے کبھی بھی میرے پیرنس وہاں آ جاتے تھے جیسے کی جب میں ایم بی بی ایس کر کے میں نے ایم ڈی کی پھر پی ایچ ڈی کی اور اس وقت میرے دونوں بچے ہوئے تھے تو پی ایچ ڈی کرنا کام کرنا میرے ہزبن ہسپتال میں تھے میں جب اس کے ساتھ خوپ نہیں کر سکتی تھی تو میں اپنی ماں کو بلاتی تھی کہ آپ آ کے یہاں پہ مدد کیجئے جب بھی بلائیا آ جاتے تھے سپورٹ سسٹم ہونا ضروری یہ فیاملی کا تب ہی بات آگے بھی بنتی ہے ہم نے کہیں پڑھا کہ آپ نے دس بار سکول چینج کیا اور بارہ سال کی عمر میں ہی گھر میں ایک منی لاب سیٹ اپ کر کے آپ کو دیا گیا اور آپ نے وہاں سے کام شروع کیا کیا یہ سچ ہے پہلی بارتے بلکل بارہ سال میں سکول میں پڑھتے ہیں اور میں نے دس سکول بدلے تھے کیونکہ میرے فادر کی ٹرانسفر ہوتی جاتی تھی ڈیر ڈیر سال کے بعد تو بہت سکولز بدلنے پڑے اس وقت جب آپ سکول بدلتے تھے تو جو ایک سکول پڑھا رہا تھا دوسرے سکول کا وہ کریکیولم اس سٹیج پر نہیں پہنچا ہوتا تھا تو جب بھی ہماری گرمی کی چھٹیاں ہوتی تھی اس وقت میرا یہی کام تھا کہ اس سکول جو نئے سکول میں جانا ہے اس کے لئے تیار ہونا ہے تو یہ لاب اس وجہ سے سیٹ اپ کیا تھا کیونکہ جو فیزکس اور کیمیسٹری کی ایکسپریمنٹس تھی گھر پہ کر سکتے تھے پریکٹس ہو جاتی تھی تب سکول جانا تھوڑا آسان رہا ماتا پیتا کی مہنت اور شروعات سے جو مہنت کی گئی ہو بعد میں رنگلائی ہے سب کے سامنے دیش اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے بہرال کہ آگے کیا پروسیجر رہا کس طریقے سے آگے نادم کو چنوٹیاں فیش آئیں اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا اور اس کے بعد ریسرچ ورک میں اتنا نام کم آیا یہ دیکھتے ہیں ان کے ابھی تک کے سفر میں دنیا کو اپنے تحقیقی فن سے مستفید کرنے والی اہم خاتون سائنس دانوں میں ایک اہم نام ہے ڈاکٹر گگندیپ کانگ کا موجودہ وقت میں ٹانسلیشنل ہیلس سائنس اینڈ ٹیکنیلوجی انسٹیٹیوٹ کی ایکزیکیوٹیو ڈائریکٹر کے اہدے پر فائز ڈاکٹر گگندیپ کانگ کی پیدائش اور ہسٹری سے خاص لگاؤ تھا سکولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو ستاسی میں انہوں نے سی ایم سی ویللور سے ایم بی بی ایس کیا بادہزہ کانگ ایم س سینٹر فور اپفیلمک سائنسز میں جونیر ہاؤس سرجن بن گئی ایم بی بی ایس اور پی جی کرنے کے بعد بھی گگندیپ اپنے کام سے بطمائن نہیں تھی وہ صرف ایک مریض کا علاج نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ ان کا دل پبلک ہیلتھ میں ریسرچ کر کے لاکھوں لوگوں کی مدد کرنے کا تھا اس لیے انہوں نے اپنی پی ایس ڈی کا موضوع ڈائریا چھنا جس سے آئندہ نسلوں یعنی بچوں کے زندگی میں ایک نئی روشنی لائی جا سکے بچوں میں سوجن دست اور گیسٹرو انٹرائٹس کی بیماری پیدا کرنے والے روٹا وائرس پر کانگ نے آگے اپنا پورا دھیان مرکوس کر دیا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھنا چاہتی تھی کہ اس کا ہندوستانی بچوں اور سہت عامہ پر کیا اثر پڑتا ہے اس لیے انیس سو اٹھانوے میں پی ایس ڈی کے بعد وہ روٹا وائرس کی علاماتی تفسیر کا مطالع کرنے کے لیے روائل کالیج آف پیثالوجسٹ سے رکنیت حاصل کرنے کے بعد یوکے چلی گئی ڈاکٹر کانگ نے دبا تیار کرنے کے لیے ایک گاؤں سے سیمپل اکھٹے کیے اور ریسرچ کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویکسین ٹرائل میں ان کی بنائی گئی ڈرگ کامیاب رہی ڈائریا کو روکنے کے لیے اس ویکسین کا استعمال اب کئی ملکوں میں کیا جا رہا ہے ان کی صلحیت اور تحقیق کے اعتراف کا ہی نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر کانگ روائل سوسائٹی میں شامل ہونے والی ہندوستان کی پہلی خاتون بن گئی ہے وہ فیلو روائل سوسائٹی ایف آر ایس کی 358 سالہ تاریخ میں چنی جانے والی پہلی ہندوستانی خاتون سائنس دا ہیں لافانی قابلیت اور سائنسی شعبوں میں خدمات کے لیے انفوسیس اعزاز کے ساتھ ڈاکٹر گدندیب کانگ کو 2006 میں حکومت ہند کی طرف سے وومن بائیو سائنٹسٹ کا ایوارڈ بھی ملا 2010 میں امریکن اکیڈمی آف مائیکرو بائیولوجی کی فیلوشپ 2011 میں انڈین اکیڈمی آف سائنسز 2013 میں نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی فیلوش چنے جانے کے علاوہ ڈاکٹر کانگ اب تک کئی اعزازات حاصل کر چکی ہیں ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کورونا وائرس کی وبا سے دو جار ہے تب بھی ڈاکٹر گدندیب کانگ پوری محنت اور لگن کے ساتھ اس وبا کی ویکسین بنانے میں جھٹی ہوئی ہیں تو امید ہے کہ آپ نام کے سفر کو کافی عد تک جان گئے ہوں گے سنگھرش بھی رہے چنوٹیاں بھی رہے مگر چنوٹیوں کا ڈٹ کر انہوں نے سامنا کیا ہے اسی سے جڑا ہوا سوال ہے اس سفر میں اس پورے پروسس میں چنوٹیاں بھی آئے ہوں گی چالنجز بھی آئے ہوں گی کس طریقے کے چالنجز آپ کو فیس کرنے پڑے پہلے آپ بیٹھ جائیے have a seat and then we'll talk آرام سے تو ہم بات کر رہے ہیں گگندیب کانگ سے اور ان کے سفر کے بارے میں جان رہے ہیں جیسے کی میں نے ہم بات ہی کر رہے تھے جب آپ کام کرتے ہیں جب فول ٹائم جاب رہتا ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو آٹھ سے چار یا آٹھ سے پانچ تک کام ختم نہیں ہوتا ہے آپ گھر لے آتے ہیں گھر پہ اپنی فیملی کو سنبھالنا ہوتا ہے تو ریسپونسبلیٹیز بہت رہتی ہیں وہ بیلنس کرنا کبھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور جب آپ کام پہ جاتے ہیں جب آپ کی ٹیم آپ نے بنانی ہوتی ہے تو ٹیم کو کبھی کبار جب سینئر آدمی ہوتے ہیں اس ٹیم میں آرڈرز لینا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ٹرسٹ بنانا آپ پہ کیسے بھروسہ رکھیں گے لوگ وہ دیکھنا پڑتا ہے ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ یہ ہنڈل کر سکتے ہیں تو گھر کو سنبھالنا اپنی ٹیم کو سنبھالنا یہ انسٹیٹیوٹ کے اندر ہوتا ہے اور جب آپ باہر جاتے ہیں میں کرسٹین میڈیکل کالیج میں پڑھی تھی اور وہاں پہ مہلائیں تھوڑی زیادہ ہیں تو وہاں پہ ایکچولی مشکل کم ہوتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں وہاں سے تب دکت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ آتے ہیں گورنمنٹ کی میٹنگز میں وہاں پہ ایک یا دو مہلائیں ہی ملتی ہیں تو آپ اگر ریو میٹنگز میں آئے تو کوئی سنتا نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیمیکلز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایگو بھی مانیج کرنے پڑ جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے چلیے انٹرناشنل لیول پہ اگر ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں آپ نے ریسرچ میں اتنا کام کی ہے انڈیا کی سٹینڈنگ کا آئے اگر ہم ہیلتھ کی ریسرچ کی بات کریں تو کیا وہ سیٹسفیکٹری لیول پہ کام ہو رہا ہے ہم سہی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم بڑھ رہے ہیں پر آپ اگر کیمیسٹری اور فیزکس میں دیکھیں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایسٹرو فیزکس میں سپیس سائنس میں کام اچھا چل رہا ہے پر جب آپ بائیولوجی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ انسٹیٹیوٹس اچھا کام کر رہے ہیں پر جب میڈیکل ریسرچ ہم دیکھیں تو انڈیا کی سٹینڈنگ کہیں بھی نہیں ہے اس کا ریزن کیا ہے آر دی برائیڈ سٹوڈنٹس ناٹ کمینگ ٹو ریسرچ یا پھر سرکار کی طرف سے اتنا موٹیویشن نہیں ہے ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہ کلینکل سائنس پڑھاتے ہیں اچھے ڈاکٹر بناتے ہیں پر اچھے ریسرچر نہیں بناتے ہیں ریسرچ وہاں پہ زیادہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہمارے بیالوجی کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو اچھے ہیں وہ میڈیکل کالجز کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں اور اگر ہم سماج کو دیکھیں تو سماج ریسرچ کو ٹرس تو کرتا نہیں ہے کہ ریسرچر پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اگر کلینکل ٹرائلز ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں سارے لوگوں کو گینی پیگز بنا رہے ہیں پر اگر ہمیں نئی ویکسینز نئی دوائییں چاہیے تو وہ کہاں سے آئیں گی لوگوں پہ ہی ٹیسٹ کرنی ہوتی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو کیا دوائیوں کی ضرورت ہے اور تب ہم کام کر سکتے ہیں تو میم کے جواب سے ساف ہے کہ سماج کا انکلینیشن پیرنٹس کا انکلینیشن اور یہاں تک کی انسٹیٹوشن کا انکلینیشن ڈاکٹرز بنانے پہ زیادہ ہے ریسرچ میں کم ہے اس لیے کہیں نہ کہیں دیش جو ہے اتنا زیادہ بائیولوجی میں ریسرچ نہیں کر رہا ہے مگر آپ کی ریسرچ میں پوری ہے روٹا وائرس پہ آپ نے بہت اچھی ریسرچ کی دیش کے بچوں کو کتنا فائدہ پہنچا اور کتنے بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس پر تھوڑا سا پرکاش ڈالی ہے جو روٹا وائرس پہ کام ہم نے شروع کیا تھا یہ میں نے بیس سال پہلے شروع کیا تھا اور اس کے پہلے پندرہ سال ڈاکٹر بھان جو پیڈیٹریشن تھے ایمز میں انہوں نے شروع کیا تھا ملکہ لگ بگ تیس سال لگ گئے نتیجے پہ پہنچنے میں بلکل دو ہزار چودہ میں یہ ویکسین لائسنس ہوئی دو ہزار سولہ میں یہ ویکسین اب بچوں کو دی جا رہی ہے اور پچھلے سال سے سارے بچے جو بھارت میں پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ ویکسین مل رہی ہے ہم ابھی اس ویکسین کا ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں اور جو ہماری کیلکلیشنز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہر سال تیس ہزار بچوں کی زندگی بچا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے پر بہت سارے بچے ہسپتال بھی جاتے ہیں اور اس میں ہماری ایسٹیمیٹ ہے کہ دو لاکھ بچے بچوں کی ہسپٹلائزیشن نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ ویکسین دی جا رہی ہے تو یہ ویکسین پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر سال یہ نمبرز بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اب یہ ویکسین بھارت میں ہی نہیں باہر بھی دی جائے گی باہر دی جائے گی دوسرے دیشوں میں بھی ڈیمانڈ ہے اور یہاں سے بھارت سے جائے گی بلکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ اسی کام کے لیے ریسرچ ہوتی ہے جس میں آپ کو مہارت حاصل ہے آپ نے فیلو آف دی روائل سوسائیٹی میں چنے جانے کا گورو آپ کو حاصل ہوا پہلی بھارتی محلہ سائنٹسٹ ہیں جن کو یہ گورو ملا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے آپ کے لیے جو کام میں جو experience تو اچھا رہتا ہے کیونکہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی value کیا ہے پر ہمارا کام تو بدلہ نہیں ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے وہی کر رہے ہیں ایک ہی بات ہے انٹرویو زیادہ دینے پڑتے ہیں ایک comparison اگر ڈراؤ کریں آپ اگر باہر جا کے اگر آپ دیکھتے ہیں اور جو یہاں آپ کا خود کا انسٹیٹوٹ جو ہے وہ بہت بڑیا ہے کیا کچھ فرک ہے یا بیا میکنگ جو لیول ہے وہاں کا اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں تو بہت ڈیفرنس تھا اگر ہمیں ری ایجنس کی ضرورت پڑتی تھی کیمیکلز کی چھ مہینے سے زیادہ ٹائم لگتا تھا مانگوانے کے لیے آج کل ہم ایک دو مہینے میں سب کچھ مانگوا سکتے ہیں تو جیسے کی آپ دیکھیں یوکے یا یو ایس میں اگر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر کچھ چاہیے ایک ہفتے میں آ جاتا ہے ہمارے لیے ایک مہینہ لگتا ہے دو مہینے لگتے ہیں پر ہر سال تھوڑی ایمپرویویمنٹ ہوتی ہے تو کام جو کر رہے ہیں ہمیں سٹیٹ آف دی آٹ ٹیکنالوجی اب یہاں مل جاتی ہے اور یہ زیادہ تر سرکار کے سپورٹ سے ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے دپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی منسٹری آف سائنس آنڈ ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے اور لوگ اگر باہر سے یہاں آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی ساری فسیلٹیز جیسے ہماری ہیں ویسی ہی ہیں ورلڈ کلاس ہیں بہت اچھی بات ہے اور جیسا آپ نے بات بولی کہ دیرے دیرے چیزیں ہو رہی ہیں کہ ریسرچر کو اتنا دھائر بھی ڈویلپ ہو جاتا ہے کہ چیزیں دیرے دیرے ہوں تو وہ وچھلٹ نہیں ہوتا ہے چلیے آج کل وائرس پر کیونکہ آپ نے کام کیا یہ سوال پوچھنا بہت لازمی ہو جاتا ہے کرونا وائرس بہت چل رہا ہے اس کی اویرنس کے لیے اس سے بچاو کے لیے آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے لوگوں کو ہر روز اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں تو اگر یہ دیکھیں کہ انفیکشنز بہت سارے لوگوں کو ہو جائیں گی پر زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کرونا وائرس ہے کیونکہ زیادہ تر یہ انفلوینزا جیسے لگتا ہے بخار ہو جاتا ہے خانسی ہو جاتی ہے اور اگر آپ نہ ٹیسٹ کریں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کرونا وائرس ہے بلکہ پر یہ کچھ لوگوں میں بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے جیسے کی اگر آپ بزرگ ہو یا آپ کو ڈائیبیٹیز ہے ہائپرٹینشن ہے آپ کینسر کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں کوئی اور ایمیون کامپرمائز ہے تب یہ وائرس اگر انفیکشن ہو جاتی ہے تو بہت ہی سیریوس ہو سکتی ہے سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے ہسپتال میں ایڈمیشن ایڈمیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے اور لوگ مر بھی سکتی ہے ایمیونیٹی لیول سٹرانگ رکھنے کی ضرورت ہے یہی ایک بچاو بھی ہے اس کا one of بچاو یہ بھی ہے ایک چلی ابھی تک تو نہیں کیونکہ یہ بلکل ہی نیا وائرس ہے تو یہاں پہ کسی کو ایمیونیٹی نہیں ہے اور اگر ہمیں انفیکشن ہو جائے اس کے بعد ہمیں انفیکشن ہوگی تو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کی اگر آپ کو انفیکشن ہو جائے اور آپ کو کوئی رسک فیکٹرز نہیں ہے تو اچھی بات ہے کیا انڈیا میں اور کیا آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کیونکہ آپ ریسرچ کریں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے ویکسین کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل ہم بوت ڈائیگنوستکس اور ویکسین پہ کام کر رہے ہیں اور ڈائیگنوستکس کے لیے اس لیے کی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کو خانسی اور بخار ہو تو ابھی جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ریال ٹیم اور اب تھوڑا کام کیا ہے کہ جلدی ہو جائیں پر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر بیس منٹ میں ریزلٹ مل جائے تو وہ سبھی کو بہت ری اشورنس دے گا اور ڈاکٹرز کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ ان کو جلدی پتا چل جائے گا کس کے لیے آئیسولیشن کرنی ہے کس کے لیے نہیں تو پوائنٹ آف کیر ڈائیگنوسٹک پہ ہم کام کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کیا وہ برائیٹ سٹوڈنٹس آرہے ہیں جو ریسرچ میں آرہے ہیں یا پھر وہ سٹوڈنٹس آرہے ہیں کہ جو کسی اور لائن میں نہیں جا سکے تو ریسرچ میں آرہے ہیں پات پہ لا سکتا ہے تو اگر کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھی طریقے سے آنالائز کر سکتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس رہتے ہیں جو لائب میں اچھا کام کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی کنسیپچولائزیزیشن بہت ہی اچھی رہتی ہے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں ایک اکیلے آدمی یا عورت نہیں کرتی ہے یہ ٹیم کا کام ہے سارے سٹوڈنٹس لے کے ہم ٹیم بناتے ہیں بلکل آپ ٹیم بناتے ہیں آپ کی ٹیم کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ میں پرسنل ٹیم کی بات کر رہا اس لئے کیونکہ یہ کہا ہوت ہے کہ behind every successful men there is a woman آپ کے ساتھ جو من ہیں انہوں نے کتنا سپورٹ کی اور کیسے کیا میرے حزبن میرے میرے دو سپورٹ کیا ہم نے اسے کہا تھا کہ آپ کو ایسا کام کرنا ہے اس نے کہ ہاں میں نے سوچا ہوا ہے پر یہ ہی کرنا ہے ہم دس کریج کیوں کیا آپ دونوں اس ہی فیلد سے آپ چاہتے کہ بیٹا بھی اس ہی فیلد میں آئے ہم نے سوچا تھا کہ اگر آپ کو ایسا کام کرنا ہے تو جب آپ ہماری جیسی institute میں رہتے ہیں سبھی بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چاہیے یا کچھ اور بھی کر سکتے ہو تو جب ہم نے discuss کیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے کہا میڈیسن میں اس ریزن کے لئے نہیں آرہے کہ سبھی یہ کر رہے ہیں اس نے ایک دو سال کے لئے سوچا کہ کچھ اور کروں گا پھر واپس آگیا کہہ دیا میڈیسن ہی کرنا ہے پیشن کو پروفیشن بنانی کی آپ نے سلا دی یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ لوگ الٹا اکسر ماباب دوسری چیز کرتے ہیں کہ بھئی آپ وہ جگہ جائیے جہاں پہ آپ کا بھوش زیادہ اچھا ہو چاہے وہ بچے کی سوسائیٹی میں تو پریش بہت ہی ہوتا ہے کی اس سٹیج پر یہ کرنا چاہیے اس سٹیج پر وہ کرنا چاہیے اور میرے لئے آسان رہا کیونکہ میرا فیمیلی سپورٹ تھا تو اگر پریوار سپورٹ کرتا ہے تو سکتا ہے پر آج کل سرکار بھی سوچ رہی ہے کچھ کرنا چاہیے اور جو دیپارٹمنٹ آف سائنس آن ٹیکنالوجی نے سوچا ہے جیسے کی یوکے میں ایک آوارڈ رہتا ہے اثینا سوان گول سلو برونز گول ہائیسٹ آوارڈ رہتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کی آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کتنی مہیلائیں ہیں اور زیادہ مہیلائیں ہو بیلنس ہو تو گول آوارڈ ملتا ہے انسٹیٹیوٹ کو ملتا تو جب ان کی ریسرچ ایویویشن ایکسرسائز ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کی آپ کا انسٹیٹیوٹ جنڈر ایکویٹی کے لیے کیا کر رہا ہے اور بھارت سرکار بھی اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے یہاں پہ شروع کرے گی آپ جس انسٹیٹیوٹ میں ہے اس میں جنڈر ایکویلٹی کتنی ہے جب میں یہاں پہ آئی تھی تو یہاں پہ ایک ہی اور مہیلہ فیکلٹی پہ تھی پر پچھلے چار سالوں میں میں بہت نئی فیکلٹی لی ہے اور زیادہ مہیلائیں بہت اچھی بات ہے کہ مہیلاؤں کو آگے لانے کا بھی آپ نے کام کیا ریسرچ فیل میں بھی کام کیا ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ ریسرچر نہیں ہوتے میڈیکل فیل میں نہیں ہوتے تو کیا ہوتے میں آئی ہوسٹس ہوتی تو وہ کیوں نہیں ہوا اس کے بیچھے کامکس تھی کلاسک سیلسٹریٹی اور ان کے پیچھے ایک پروفیشنل اڈوائیس کیوچر کریئرز کے دو سیکشنز رہتے تھے اور وہاں پہ میں پڑتی رہتی تھی یہ بننا ہے وہ بننا ہے اور جب میں نے ایر ہوسٹس کے بارے میں پڑھا وہ تو بہت ہی پسند آیا کیونکی لگتا تھا کہ سوچا کہ یہ ہی کروں گی پر جب میں سولہ سال کی تھی تو اینک پہن پڑی تو سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر بن جاتے چلو کوئی نہیں ایوییشن فیلد کا نقصان ہوا ہے مگر میڈیکل فیلد کا بہت فائدہ ہوا ہے میں ہمارے لیے سمیں نکالا اس کے لیے بہت موسیقی